اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست جراز انور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بینکنگ سیکٹر کے بارے میں بینکنگ سیکٹر ہماری ایکانومی کا 5 سے 6% جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے اور بینکنگ سیکٹر کی وجہ سے ہماری ایکانومی کو بڑی بوسٹ مل رہی ہے from few last years اور اس کا trend بڑا اچھا جا رہا ہے گروت کی طرف ہی جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر ہماری ایکانومی کو اور بوسٹ کی طرف لے کے جائے ہم last year کی بات کریں تو اس نے تقریبا 17% سے ہمیں گروت دکھائی advances and deposit بڑے اس کی percentage جو تھی وہ بہت اچھی رہی اور advances and deposit کی وجہ سے اس سیکٹر نے بڑا اچھا ہمیں جو ہے ایکانومی کو بوسٹ دیا آج کا جو ہمارا topic ہوگا banking related ہی ہوگا اور تھوڑے جو ہمیں جو ہمیں جو خدشات ملاحق ہیں international countries کی جو آپ کی conspiracies ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں ہماری industry کو جو خدشات آئے ہیں اور اس کے بارے میں ہم discuss کریں گے کہ وہ خدشات کیوں آ رہے ہیں watch list میں جو ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ fund کر رہا ہے ہمارا bank terrorism کو اس کے بارے میں بات کریں گے اور asset risks کے بارے میں بات کریں گے اور اسی کے لئے ہم نے اپنے guest اسم عارف صاحب کو مدعو کیا ہے who is a financial analyst اسلام علیکم علیکم السلام سر کیا بتائیں گے ہماری جو banking sector کا جو trend رہا ہے گزشتہ ساتھ وہ بڑا اچھا رہا ہے تو اس سال بھی اسی طرح رہے گا جی ہاں جہاں تک domestic economy ہے اس کے اندر تو share of banking services بہتر رہی ہے مگر میرے خیال میں external versus internal perspective سے دیکھیں تو میرے خیال میں we are not at a position جہاں پہ ہم we can be proud of our banking because internationally جب ہمیں challenges face کرنے پڑتے ہیں اس کے لحاظ سے ہمارا footprint پاکستان سے باہر ایک تو grow نہیں ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ ابھی جیسا آپ نے جس کا حوالہ دیا کہ تو اثر فیفٹا کے حوالے سے جو watch list میں آنے کی بات ہے پچھلے عرصے میں دیکھتا رہا ہوں میڈیا پہ بھی اور نیوز پیپرز وغیرہ میں ہم بعض چیزوں کو over play کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ ہم under play کر رہے ہوتے ہیں میرا اس تناظر سے اس چیز کو address کرنے کا ذکر ہے کہ primarily اگر ہماری operational efficiencies کے ساتھ ساتھ ہماری due diligence process ہے know your customers وغیرہ جو دوسری جو international market میں اگر آپ operate کرتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے جو treaties ہیں اور ان سب کو consideration میں رکھنا ہوتا ہے اور ان کو properly ایک تو وہ سائٹ ہے جہاں پہ ہمیں کوئی lose engine چھوڑنے چاہیے جہاں پہ people can exploit our position دوسری سائٹ پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ challenges آ رہے ہوتے ہیں تو یہ overnight یہ آنی رہتا ہے آپ you can read the current market میں تو وہ lobbying کی حد تک ہے آپ کی diplomatic relationships ہیں وہاں پہ بھی ان چیزوں کو manage کرنے کی ضرورت ہے تو کوئی اگر آپ کو target کر رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا preempt کرنا چاہیے اور وہ تمام transactions اور وہ تمام processes کو پہلے سے address کرنا چاہیے تھا موڈی انٹر انویسٹر سروسز ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمیں ہمارے جو assets ہیں وہ risk پر ہیں بینکنگ سیکٹر کو جو assets risk ہے ہمیں وہ کم کرنے کی ضرورت ہے اور جو different modes of financing ہے اس پہ focus کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم loans دے رہے ہیں وہ non performing loans کی اگر ہم شرعہ دیکھیں تو 8 سے 9% پہ آ گئی ہے تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے ہاں ان کا جو last review ہے اس کے اندر مختلف چیزیں اور انہوں نے comparatively انڈیا اور دوسری markets کے ساتھ بھی اس کا حوالہ دیا ہے جہاں جس site پہ وہ point out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ NPL جو ہیں اس میں different policies ہوتی ہیں accounting treatments بھی ہوتے ہیں اور write off policies بھی رہتی ہیں ان کا جس طرف indication ہے وہ یہ کہ ہم اپنے جو bad debts ہیں ان کو write off نہیں کر رہے ہیں اور وہ we are carrying those assets bad assets on our portfolio جس کی وجہ سے جو اگر تھوڑا سا عام آدمی سمجھنا چاہے تو اس وہ real asset values کی reduce ہو چکی ہوتی مگر آپ book span necessary carry کر رہے ہوتے ہیں تو immediately تو آپ کو وہ loss نہیں hit کر رہا ہوتا مگر prolong basis کے اوپر تو آپ کی جو health of balance sheet ہے وہ effect ہوتی اور وہ impair ہوتی ہے تو ایک تو وہ side ہے دوسرا یہ کہ over the years آپ نے دیکھا کہ ہماری جو lending ہے خاطر خاطر طور پر بہت wide spread نہیں رہی ہماری جو lending basket ہے وہ focus investments ایک طرف ہیں تو پہلے تو ہماری ویسی شرنگ کر گئی economy کو بھی ہم substantiate نہیں کرتے رہے پھر ابھی جو نئی economic boost آ رہی ہے وہ borrowing اس sense میں ہو رہی ہے کہ جو government level borrowing ہے یعنی public sector کی جو private sector کی جو borrowing ہے اس کا وہ dominant share ابھی تک convert نہیں ہو اور مجھے یہ دیکھتا یہ کہ ابھی election تک بھی کوئی ہماری ایسی radical changes نہیں آئیں گی کہ جہاں پہ ہم اس چیز کو کریں گے یہ non performing loans جو ہوتے ہیں یہ اس میں کیا political influence ہوتی ہے جس کی وجہ سے bank analysis نہیں کر پاتا کیونکہ ہمارے جیسے عام آدمی جو ہے جب جاتا ہے تو اتنا analysis کرتا ہے bank تو وہ تو سارا دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو وہ سارا analysis تو بڑا اچھی طریقے سے کرتا ہے جب عام بندہ یا چھوٹا ایس ایمی سیکٹر سے بزنسمن جاتا ہے بر جب large sector کے بندے جاتے ہیں یا کوئی political influence ہوتی ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ non performing loans اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں شاید دیکھیں دو چیزیں ہو رہی تھیں ایک تو یہ تھا کہ ذرا سا آپ تھوڑا سا ایک سال دو سال پیچھے جانا پڑے گا جہاں پہ government کی borrowing جو ہے وہ t bills وغیرہ کے through ہو رہی تھی اور اس میں banks اپنا پیسہ روڈ کر رہے تھے normal lending proper نہیں کر رہے تھے تو جب آپ جب آپ stable lending کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ market میں opportunities بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور proper lending کر رہے ہوتے ہیں جب وہاں سے returns shrink ہونا شروع ہوئے last تھوڑے سے کچھ ایسے میں تو آپ نے پھر وہ market کی borrowing کی طرف وہ کیا اچھا اس میں over a period of time آپ کی analytical skills بھی assessment اور market کے جو trends کو دیکھنے کی بھی صلاحیت ہے وہ بھی تھوڑی سی effect کر جاتی تو suddenly جب آپ borrowing شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک reaction اور ایک NPL کا trend آ رہا ہوتا ہے historically بھی آپ دیکھیں گے تو تو وہ stabilized patterns تو نہیں ہے اور ابھی جو چیز جو زیادہ ہو رہی وہ NPL اتنے زیادہ shoot نہیں ہوئے ہیں مگر وہ جو books میں جو اس کی cosmetic adjustment ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے آپ کا جو سوال تھا کہ politically lending ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو larger projects میں تو کسی نہ کسی طریقے سے influence کام کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی stable pure commercial lending جو ہے اس کا portfolio بہت زیادہ ہے اور یہ close to elections آپ کو یہ چیز ایک نظر بھی آنا شروع ہوتی ہے گو کہ بہت سارے banks are private sector میں ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ایک pattern اس کا آپ کو نظر آتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی pattern جو ہے جس کی pattern کی وجہ سے ہی جو ہے تھوڑا سا hurdle یا تھوڑا سا ان کا diverse portfolio نہیں بنتا ہے when we refer it to lending lending میں portfolio کو diverse کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے لینڈنگ کی جو complexities جو ابھی ہم phase کر رہے ہیں اور non performing loans جو بڑھ رہے ہیں اس کی شرعہ میں تبھی کمی آئے گی جب ہم اس کی جو وہ ہے versatility وہ بڑھائیں گے دیکھیں دو تین چیزوں کا ایک تو یہ کہ ہمارا جو mix of lending ہے مطلب large scale manufacturing versus small scale manufacturing پھر government sector کے اندر جو لینڈنگ ہے government sector میں تو آپ کی جو large corporations وغیرہ ان کو تو اگر آپ site پہ رکھ بھی دیں تو جو industry کی performance ہے وہاں پہ growth opportunities آپ کو real sense پہ مل سکتی ہے SME site پہ آپ اگر موازنہ کریں پچھلے کچھ سالوں کا تو large scale manufacturing کوئی substantial growth نہیں ہوئی ہے major industries نہیں آئی ہیں تو وہ صرف operational efficiency سے آ رہی ہوگی یا buying power کی improvement یا buying power stable ہونے کی وجہ سے ہی جو consumption ہو رہی ہے وہیں سے آپ کو مل رہی ہے SME میں یہ کہ natural growth آپ کو جو country کے اندر دیکھیں ایک site پہ آپ کی population growth ہو رہی ہے دوسری site پہ آپ کی economic growth اگر اس کو offset نہیں کرے گی تو وہ ہمارے پاس economic pressures build up ہو رہے ہوں گے اس site پہ lending خاطرخواہ گئی نہیں ہے باتیں تو بہت ہوئی ہیں مگر اگر آپ real sense میں دیکھیں اور یہ جو pressures آتے ہیں جس پہ NPL ہونے کی بات ہو رہی ہوتی وہ یہ ہوتی کہ آپ نے اگر بڑی thin margin میں operate کر رہے ہیں ابھی میرے خیال میں ایک میں طرح آپ کو تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو activities شروع ہوں گی اس کا جو next phase of impact ہے وہ ہے Chinese firms اور ان کی presence پاکستان کے اندر ان کے پاس جو opportunity ہوتی ہے وہ 1% interest rate کے اوپر وہ companies operate کر رہی ہوں گی as compared to پاکستانی industry اگر آپ ان کو یعنی interbank rate کے اوپر بھی دے لیں تو seven times اور eight times کا difference ہوگا اس industry کی اور یہاں کی industries کو compete کرنے کے حوالے سے یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ one percent پہ ان کو loan مل رہے ہوں گے جی ہاں ان کی financing وہاں پہ ہو رہی ہوگی اور جو بھی وہ projects میں within پاکستان ہی وہ companies operate کر رہی ہوں گی جی ہاں ٹھیک ابھی general تصورت تو یہ ہے کہ وہ infrastructure اور خاص projects کے اندر ہوں گے مگر جب وہ activity اور spiral create ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ جو آپ next move جو دیکھنا شروع کریں گے وہ companies اگر یہاں پہ آکے اپنا footprint create کرتے ہیں اپنی activities generate کرنا شروع کرتے ہیں تو i am not unnecessarily questioning their performance ہم میں صرف بات کر رہا ہوں کہ balance level playing field effect ہوگی یا نہیں ہوگی اور اسی حوالے سے ہمیں اس چیز کو بیٹھے تو اگر businesses effect کرنا شروع کریں گے دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کی manufacturing effect کر چکے اب آپ صرف trading nations بن گئے ہیں اس sense میں commodity کے علاوہ باقی ساری جو آپ کی ہے وہ تو صرف آپ imports پہ آپ rely کر رہے ہیں اور آپ کا import bill بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی short term answer بھی ہم نے اپنا تلاش نہیں کیا اور long term پہ تو ابھی تک ہم نے کوئی major steps لیے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کا definitely ایک advantage تو ہوگا کہ وہ companies آکے کچھ ایکسپورٹ زونز میں انڈسٹریز میں انڈسٹریز بھی لگائیں گے مگر وہاں پہ میرا خیال میں ایک proper framework develop ہونے کی ضرورت ہے joint venture programs ہونے کی ضرورت ہے اگر but وہ major میرا ایک سوال ہے sorry آپ اپڑھ کر رہا ہوں کہ یہ پھر take up کس طرح کریں گے ہماری companies کیونکہ ان کے پاس تو نہ اتنی financing ہوگی جو financing cost ہے وہ بھی زیادہ ہے ہماری companies کی تو ہم لوگ collaborate کس طرح کریں گے پھر دیکھیں یہی چیز کو address کرنے کی ضرورت ہے کہ as an economic partner اگر ہم ان کو as an economic partner لیں گے اور ہماری اپنی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھیں اور مگر ہم ان سے کوئی ایسی چیز کی توقع نہ کریں جو commercially viable نہ ہو یعنی یہ کہ پاکستان کو اگر جیسا میں example میں دیتا ہوں middle east میں جو بھی business operate کرتا ہے وہاں پہ local partnership کے ساتھ بغیر آپ نہیں کر پاتا میں gcc countries کی بات کر رہا ہوں ہوتا یہ کہ اس میں ان کا interest embedded ہوتا حالانکہ ان کا کوئی performance activity میں نہیں رہتا but right to license والی بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ اس کو acknowledge کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اس قسم کا model adapt نہیں کریں مگر local business firms کے ساتھ joint venture programs میں اگر operate کریں گے تو وہ پھر ایک win-win situation create ہوگی both for chinese companies and for اگر ہم اس چیز کو properly address نہیں کریں گے تو تھوڑے عرصے میں ایک resistance develop ہونا شروع ہوگی commercial sector میں industries میں اور اور دوسری جگہوں پہ تو policy revise کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم banking policies جو ہیں وہ revise کریں اور cpac کے آنے سے پہلے ہی کریں آپ تو کیا ہے revise تو اس وقت ہوگا جب آپ نے کوئی policy بنائی ہو ہم نے کوئی actually policy بنائی نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کے industries کو jointly مل کے government level پہ گو کے قوم تو مایوس ہو سکتا ہوں کہ institutional realization نہیں ہے وہاں پہ اور اس کے لئے ایک proper framework بن کے کوئی کام نہیں ہوا ہے تو cpac آنا basically ایک الگ بات ہے cpac implement ہو کے ہمیں کچھ activity نظر آئے وہ ایک الگ بات ہے کہ activity ہو business activities ہو ہماری business community discuss کریں کہ بزنس activities وہاں پہ ہو رہی ہیں آپ بھی چل کے کچھ کام کریں تو ایسی کوئی ابھی تک سننے میں نہیں آئی بات اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو cpac آ تو جائے گا بٹ cpac آنے کے بعد banking sector کو اگر آ کیونکہ bank of china بھی آنا چاہ رہا ہے جی اگر وہ آ گیا تو پھر banking sector کو کتنا competition ملے گا اور banking sector کس طرح پر survive کرے گا یہ بھی ایک question mark simple bank of china سے تو ہم impact اتنا میرے خیال میں کوئی threatening یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے it's a positive کیونکہ آپ کی trade اور دوسی چیزوں میں facilitation ہو جائے گی international footprint کو بھی اس کو use کیا جا سکتا ہے میرا حوالہ ہے اس طرف کے جہاں پہ businesses کو آپ کو support کرنے کی ضرورت ہوگی اور businesses support کرنے کا مطلب یہ کہ individual businessman جو ہے وہ اپنے لیے کوئی policy framework نہیں تھا وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے collaborate کر سکتا ان company سے مگر اس کو ایک support چاہیے جہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ financing کا جو differential ہے اس کے لیے ایک long term policy بنانے کی ضرورت ہے کہ how we will prepare our business houses to collaborate with with those firms اور اگر proper collaboration ہوگی تو پھر it will be a winning combination پھر ہم technology transfer پہ بھی کام کر سکتے ہیں ہم export market کو expand کر سکتے ہیں as a secondary market جہاں پہ ہم کچھ second tier products بنانے کے بعد joint venture entities کے طور پہ export کر سکتے ہیں ان کی کچھ consumption pattern change ہوتے ہیں چاہینا کے جہاں پہ وہ they can either buy products from our manufacturing units تو اس اس قسم کے بہت سارے انہیں models ہیں جس کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک اور تھوڑی سی bad news ہم سن رہے ہیں کافی عرصے سے کہ پاکستان کو watch list میں ڈال رہے ہیں جس میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ fund race کر رہے ہیں terrorism activities کے لیے outside پاکستان اور وہاں سے وہ activities جو ہیں وہ لوگ terrorists جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک threatening سی alarming سی situation ہے banking sector کے لیے بھی اور ہماری economic activity کے لیے بھی کہ یہ تھوڑا سا جو ایک negative notion آیا ہے economy کے اوپر اس کی وجہ سے بھی آیا ہے دیکھیں ایک تو خیر ٹھیک ہے ایک تو regulatory level کے اوپر review رہتا ہے یا اس کے ان کا کنٹرول رہتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ nation threat ہو اور جہاں پہ وہ target ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ banking association کو بھی سامنے آنا چاہیے اور they should start defending they expect only the government should because جن transactions کا حوالہ دیا جاتا ہے جس set up کا حوالہ دیا جاتا ہے تو banking community at large جو ہے اس چیز کو defend کرے تو وہ collective force کے ساتھ i think they will be able to address جب government اس چیز کے defense میں آتی ہے تو وہ politically political alliance show ہو رہی ہوتی کہ کسی خاص groups کو آپ شہر finance کر رہے ہیں کچھ ٹرانس اچھا یہ جو ہے یہ بڑی ویک ٹرمز ہوتی ہیں اس میں سے کچھ سیمپل transaction لیتی total turnover اور اس کے اندر patterns کے حوالے سے ظاہر ہے without smoke fire کا تصور ہونی سکتا صحیح کہہ رہے ہیں تو تو تھوڑی بہت تو ظاہر ہے ہماری negligence بھی ہے اس میں ہم complacent بھی ہیں اور جب ہم sudden reaction آتا ہے تو وہ پھر again consumers کے اوپر effect آنا شروع کرے گئے اس کی transactions ابھی بھی آ کر آپ banking industry میں جائے اور over the counter transaction کرنی کوشش کریں تو آپ کو suddenly یہ یہ اس کا chain reaction آپ کو نظر آگا ہے کہ transaction has become difficult آپ simple pay order آپ بنانے جائیں تو پہلے cash cash against بنتا تھا اب یہ یہ آپ hardship create کر رہے ہوں گے common man کے لیے آپ اس کو proper framework میں دیکھنے کے لیے کہ اگر genuinely ایسی کوئی transaction ہوتی تو کہاں ہوتی اور automation کا دور ہے اتنی زیادہ complex automation features and functionalities ہم نے تھوڑے عرصے پہلے cost of doing business activities وہ بھی increase کر دی ہیں اگر ہم بات کریں withholding tax کی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ withholding tax کے آنے کے بعد تھوڑی سی banking activities کم ہوئی ہیں لوگوں کی دیکھیں اصل میں house in order نہیں ہوگا نا اور آپ chaos these are indicators کے جہاں پہ آپ suddenly react کر رہے ہیں مطلب actually counter productive ہوئے ہیں یہ سارے measures پچھلے پانچ سال میں اگر آپ نے دیکھیں جو آپ نے چھوٹے چھوٹے actions لیے ہیں وہ ہم ہم نے long term view سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا وہ اگر ہم ایک طرف documented economy کی بات کریں تو دوسری طرف ہم نے اس کو penalize کیا ہے transaction کو آپ اس کو پہلے ایک system of framework میں تو آنے دیتے ہیں اس کو ان کو transaction وہ suddenly وہ میرے خیال میں پانچ سال کے افرٹ میں transactions آتی ہیں banking sector کے اندر documented economy and suddenly they go out of those reactions تو یہ یہ ہم نے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر measured response تھا بھی ہمارا تو ہم نے شاید تھوڑے سا تھوڑا سا response جو ہے ہمارا تھوڑا سا soft ہونا چاہیے تھا اور soft response کے ساتھ ہی انڈسٹری بوسٹ کرتی ہے stakeholders کو بٹھا کے ان سے ideas لینے چاہیے تھے ایک دم سے implement کروا دینا اور ایک دم سے یہ چیز کر دینا بڑا غلط تھا thank you آریف صاحب for coming on the show it was pleasure having you thank you and we'll call you again for another show عزین آزین جیسا کہ ہم نے banking sector میں آپ کو بتایا کہ کیا کیا مشکلات بھی درپیش ہیں ہمیں overall ہمارا banking sector بڑا اچھا perform کر رہا ہے and we hope and we wish that our banking sector takes us at a very active and very good growth rate جی banking sector سے اتنا ہی لایوار کی transmission جا رہی ہے آپ کو continue کریں گے after a break موسیقی